اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوش کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے کیونکہ پاکستان نے ابھی ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے نیوزیلینڈ کے ساتھ سیریز بھی پاکستان نے کھیلنی ہے اور نیوزیلینڈ کے ساتھ سیریز تو کچھ دن رہ گئے ہیں اور پھر انگلینڈ کا بھی دورہ کرنا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے بعض اخبارات کے اندر یہ خبریں لگائی جا رہی تھی کہ جناب شین واتسن جو ہیں وہ پاکستان کے کوچ آ رہے ہیں اور اس نے پتہ نہیں کتنے کروڑ تنخواہ مانگ لی ہے وہ ساری باتیں جھوٹ نکلی ہیں شین واتسن کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مذاکرات ضرور ہوئے لیکن وہ مذاکرات میں کبھی سیلری کے معاملہ ڈسکس نہیں ہوئے وہ ڈسکس یہ ہوتا رہا کہ وہ وائٹ بال کے کوچ ہوں گے یا وہ ٹیسٹ ریڈ بال کے کوچ ہوں گے اور ساتھ یہ ڈسکس ہوتا رہا کہ وہ جو آسائنمنٹس شین واتسن نے آرڈی کرنی ہے جن کے لیے وہ کمیٹمنٹ کر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا ان چیزوں کے اوپر بات چیت ہوتی رہی اور پاکستان کی بدنامی کے لیے ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی تحریریں لگا دیتے ہیں جس سے ایسا تاثر جاتا ہے کہ یہ کرکٹ بورڈ یا تو تنخواہ فورڈ نہیں کر سکتا یا اس کرکٹ بورڈ سے زیادہ پیسے مانگ کے لوگ آنا چاہتے ہیں یہ ایک ایسی جوب ہوتی ہے یہ ایک آنر بھی ہوتی ہے کسی بھی نیشنل کرکٹ ٹیم کی اور پھر پاکستان کی ٹیم کی جو کہ پچھلا ٹی ٹونٹ ورلڈ کپ کا فائنل کھیل چکی ہے ابھی امریکہ میں پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آنے لگا ہے تو پاکستان نے ٹیم اتنی کمزور بھی نہیں ہے ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے اندر اور اس ہائی پروفائل ٹیم کی کوچنگ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ ایک عزاز کی بات ہے لیکن شین واتسن کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات اب سیٹ نہیں ہو سکے ہیں اور وہ اسٹریلیا واپس چلے گئے ہیں اس کے پیچھے جو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ تھی کہ واتس واتسن نے آئی پیل کے اندر کومنٹری کرنی ہے اور اس نے اپنا کومنٹری کا مہدہ کر رکھا ہے جس کو اس نے پورا کرنا ہے پھر اس کے علاوہ امریکہ کے اندر جو میجر لیگ کرکٹ ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی اس نے ایک ٹیم کی کوچنگ کا مہدہ کر رکھا ہے اس نے سگنیچر کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی پروفیشنل جابز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہو کوئی اگر آپ کو اور آفر آتی ہے تو اس وجہ سے شین واتسن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اور یہ بات کہیں پہ بھی جا کے فینش نہیں ہوئی ہے البتہ یہ چیزیں غلط تھیں کہ اس نے اتنی سیلری ریمانڈ کر دی وہ پیسوں کا مطالبہ کرتا رہا اور اس نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے دے دو یہ سراسر جو ہے وہ ون سائیڈ ٹیبل سٹوری کے طور پر یہ چیزیں ثابت ہوئیں اور اب ان چیزوں تمام چیزوں کا جو ہے وہ خلاصہ ہو چکا ہے کہ پیسوں کے حوالے سے ڈیڈ لاک پیدا ہونے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی اب آجاتے ہیں پاکستان کرکٹ بور بورڈ نے اب کیا فیصلہ کیا ہے تو نیوزیلنڈ کے ساتھ جو پاکستان کی سیریز ہے اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے لوکل کوچز کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ لوکل کوچز جو ہیں ان کو نیوزیلنڈ کی سیریز جو ہے اس سے کروا لی جائے لوکل کوچز کے نگرانی میں پاکستان ٹیم کا ٹریننگ کیمپ بھی لگ جائے اور پھر پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی ہوم سیریز جب کھیلے گی اور پھر پاکستان نے آگے جا کے انگلینڈ جانا ہے تو انگلینڈ میں پاکستان جب جا رہا ہوگا اور آئرلینڈ کی سریز ہے اور ورلڈ کپ ہے اس سے پہلے پاکستان اپنے ساتھ جو غیر ملکی کوچز رکھنے ہے وہ پاکستان فائنل کر لے گا اور ان غیر ملکی کوچز کو نئی اسائنمنٹس بھی دے دی جائیں گی ایک چیز تو تیہ ہے کہ موسیٰ نکوی صاحب نے انحصار کیا وہاب ریاض کے اوپر کوچز تلاش کرنے والی کمیٹی میں وہ موجود ہیں اور ان کے مشوروں سے پاکستان کرکٹ کا پہلے بھی نقصان ہوا ہے اور اب بھی پاکستان کرکٹ کا نقصان ہی ہوگا کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے بابر کو کپتانی سے ہٹ آیا گیا اور انہوں نے زکا شرف کے سامنے مضاہمت کرنے کی بجائے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ریزلٹ تو وہاں آپ نے دیکھ لیا ہوگا آسٹریلیا سریز میں بھی اور نیوزی لینڈ سریز میں بھی تو اس بھائی صاحب نے مضاہمت کرنے کی بجائے وہ یہ سر پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ جو یہ سر چیز ہے اس نے پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچا ہے میری ذات کو نقصان نہیں پہنچا ہے پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچا ہے حارس روف کو پہلے جو ہے وہ اس کا کانٹریکٹ معطل کا دیا اس سے بھی پاکستان کرکٹ کا نقصان ہوا ہے وہ وہاب ریاض کا تو کوئی نقصان نہیں ہے سو بنے بنے پلیئرز کو خراب کرنا بنی بنے ٹیم کو خراب کرنا جن لوگوں کا یہ کردار رہا ہے پچھلے کچھ حرصے میں وہی اب بھی موسیٰ نقوی صاحب کو مشورے دے رہے ہیں اور یہ مذاکرات کرنے میں موجود تھے کچھ تلاش کرنے والی کمیٹی میں اور پاکستان کی میڈیا میں جو خبریں آئی ہیں اس کی کوئی تردید کرنے بھی نہیں آ رہا ہے اس کے اور صبح کی اور یہ پاکستان کرکٹ کی تو موسیٰ نقوی صاحب کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور انہوں نے پی سی بی کے ساتھ یہ اسائنمنٹ بھی ان کے پاس ہے تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پاکستان کرکٹ کے معاملات ہیں وہ جن کے اوپر انحصار کر رہے ہیں خود وہ پروفیشنل آدمی ہیں وہ بہتر طریقے سے مجھے بلیو ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلا سکتے ہیں لیکن وہ جن کے اوپر انحصار کر رہے ہیں ان کو ایک دفعہ وہ چیک کر لیں کہ یہ خود پہلے کیسے تھے اور پچھلے ٹینیور میں زکا شرف کے ٹینیور میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور آئیے ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ چیزیں اب دیکھنے والی ہیں جو کہ نئے چیئرمن کو دیکھنی پڑیں گی باقی یہ ہے کہ پاکستان اب لوکل کوچ کے ساتھ جائے گا اس سریز کو جو کہ ہوم سریز ہے پاکستان کی لوکل سریز پاکستان کھیل کے اس کے بعد انٹرنیشنل کوچز میں پاکستان دلچسپی ضرور رکھتا ہے دیرن سیمی کیونکہ ویسٹن ڈیز کے ون ڈے اور ٹی ٹونٹی یعنی وائٹ بال فارمٹ کے کوچ ہیں میں ڈھونڈ ترہا ویسٹن ڈیز کرکر بورڈ نے جو پریس لیز کیا تھا دیرن سیمی کی تیناتی کا آج سے کچھ عرصہ پہلے اس میں مدد کتنی تھی مجھے اس کی مدد ابھی تک پتہ نہیں چل سکی ہے پاکستان کرکر بورڈ نے دیرن سیمی کو کنسیڈر ضرور کیا ہے بٹ مذاکرات کرنا اور ان کو آفر لگانا یہ چیزیں ابھی تک نہیں ہو سکی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون کوچز آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ حکومتوں کا پتہ نہیں ہوتا چیرمنوں کا پتہ نہیں ہوتا پرائم منسٹرز کا پتہ نہیں ہوتا لوگ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے حملہ وار ہونا ہے کرکٹ بورڈ کے اوپر اور ہم نے کرکٹ بورڈ کے اندر جانب وہ گھسنا ہے اور یہاں پہ چیرمن لگنا ہے یا کسی بڑے عہدے پہ لگنا ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ کوچز کو یا تو یہ سیک کر دیتے ہیں یا یہ ترمینٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے میڈل کے اندر ان کے کونٹریکٹ ختم کر دیتے ہیں اور یا پھر کوچز خود ہی بھاگ جاتے ہیں یا ان کے آسائنمنٹس ختم کر دیتے ہیں ان کو کام ہی نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے کوچز پاکستان کرکٹ بورڈ سے نراز ہو کے چلے جاتے ہیں تو یہ وہ مسائل ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بغیر کوچ کے ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم ہے ابھی پی ایس ایل ختم ہونے والا ہے اور پھر پاکستان نے کاکول کے اندر کیمپ لگنا ہے اپٹ آباد کے اندر پاکستان کا فوجی فوجیوں کے ساتھ ٹریننگ کیمپ ہے پھر پاکستان ٹیم نے نیو زیلنڈ کے ساتھ جانا ہے اور انگلینڈ کے ساتھ جانا ہے آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ اس وقت تک غیر ملکی کوچ نہیں ملے گا مل جائے گا غیر ملکی کوچ ابھی بہت ٹائم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس لیکن یہ پتہ چلنا چاہیے کہ غیر ملکی کوچز کون سے بڑے نام آ رہے ہیں اب یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو کوچ تلاش کرنے والی کمیٹی ہے وہ یہ تلاش کر رہی ہے اب تک وہ ناکام رہے ہیں اور یہ بات ان کو ماننی پڑے گی تھانکیسو مچ